ملزم آبت کے بہنوئی اور رشتہ دار کو حراست میں لے لیا گیا کوئی بھی غلط مطلب یا تاثر نہیں تھا اور اگر اس میں کوئی میس انڈر سٹینڈنگ ہوئی میری وجہ سے تو میں تہ دل سے اپنی بہن سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مازد کرتا ہوں اور تمام ان طبقات سے کہ جہاں پر یہ ایک رنج و غامی قفیت غصے کیا تو سب سے میں مازد عدالت نے طلب کیا تو سی سی پیو کو معافی یاد آگئی سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے متاثرہ خاتون کے حوالے سے بیان پر معافی مانگ لی میرے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں سی سی پیو کی گورن پنجاب سے ملاقات کے بعد گفتگو بولے اپنی بہنوں بھائیوں اور سیول سوسائیٹی سے معافی مانگتا زیادتی باقی کی تحقیقات کے لیے جوریشنل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ ایریشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک عبدالعزیز شیخ خائکوٹ پیش سی سی پیو عمر شیخ بھی پیش ہوئے آپ تحقیقات کمیٹی بنانے کا نوٹیفیکیشن لائے ہیں چیف جسٹس کا سفسہ جی لائے ایریشنل ایڈوکیٹ جنرل کا جواب یہ کمیٹی نہیں کھیلا جا سکتا چیف جسٹس نے کمیٹی کی ریپورٹ پیش کرنے کے ہدایت کر دی یہاں حالات یہ ہیں کہ کچہری کے لیے نکلنے والوں کو سڑک پر مار دیا جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ سران رول آف لاو پر عمل درامت ہوتا ہے ریف کیس کے ملزمان کو فوری گرفتاری کرنے کا حکم سی سی پیو سے واقعی تفصیلی تحریری ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے سمات سولہ ستمبر تک ملتبی کر دی سیال کورٹ موٹر وے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ملزم وقار کے برادر نسبتی ابباس نے گرفتاری دے دی ابباس نے شیخ اپورا میں خود کو پولیس کے حوالے کیا ابباس ملزم وقار کے نام پر جھاری موبائل سی میں استعمال کر رہا تھا جیمن سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ کی سانیہ موٹر وے پر جامعہ ریپورٹ طلب کمیٹی کے سوالات کے جوابات پر مبنی ریپورٹ جمع کروائی جائے وزارت داخلہ آئی جی سیکیٹری داخلہ تین روز میں ریپورٹ دیں ہدایت وفاقی سیکیٹری داخلہ آئی جی سیکیٹری داخلہ کمیٹی کو بریفنگ دیں گے سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ نے سانیہ موٹر وے کا از خود نوٹس لیا تھا ہائی کورٹ میں شیف دسگیر کے تبادے کے خلاف درخواست پر سمات چیف جیسس نے ریجسٹرار آفیس کا اعتراض مشروع طور پر ختم کر دیا ایڈیشنل ایڈوکیر جنرل ملک عبدالعزیز عدالت کو مطمئن نہ کر سکے پریز میں رہنے والا انسان ہوں حدود سے باہر نہیں جاتا چیف جیسس محمد قاسم خان کے ریمارکس جو آئین نے مجھے اختیار دیا ہے اسی پر فیصلہ کروں گا شیف دسگیر کے تبادے کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کی حدار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی طبیعت ناسازی کا معاملہ حمزہ شہباز شریف کے طبی معاینے کے لیے تین رٹنی بورٹ تشکیل پروفیسر عباس رزاڈ ڈاکٹر انیلا چودری سمیت تین ڈاکٹرز چیک اپ کریں گے حمزہ شہباز کا سرکاری کرونا سیمپل کل بھیجوایا گیا تھا رپورٹ کے بعد حمزہ شہباز کو اسپطال منتقل کرنے کا فیصل ہے حمزہ شہباز کے بعد ان کی اہلیہ بھی کرونا کا شکار ہو گئی حمزہ شہباز کی اہلیہ رابیہ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا اس سے قبل حمزہ شہباز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا ہفتے کے روز حمزہ شہباز سے اہل خانہ کی ملاقات پری حمزہ شہباز کی فوری اسپطال منتقلی کی قرارداد اسیمبلی میں جمع قرارداد رکنے پنجاب اسیمبلی رابیہ فاروقی نے جمع کروائی ایوان حمزہ شہباز کی فوری اسپطال منتقلی کی مطالبہ کرتا ہے حمزہ شہباز کو فوری طور پر طبیم داد کی ضرورت ہے قرارداد کامتا کیپٹن سبدر کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کا کیس فرہاد علی شاہ نے اپنا وقالت نامہ چمع کروا دیا سمن آج ملا کیپٹن سبدر آئندہ تاریخ پر پیش جائیں گے وکیل کا موقع مزید سماعت سات اکتوبر تک ملتبی کر دی کیپٹن سبدر نے حکومت مخالف اشتیال انگیز تقریر کی تھی احتساب عدالت میں منی ڈانڈنگ کیس کی سماعت حمزہ شہباز کرونا کا شکار ہیں پیش نہیں ہو سکتے میریکل افسر جیل کی ریپورٹ شہباز شریف کے اہل خانہ کو ابتدائی سٹیج پر طلب نہ کریں قانون کے مطابق شریک ملزمان کو پیش ہونا ہے جج امجد پرویس کے ریمارکس ہوش و آواز میں عوام کی خدمت کرتا رہا ہوں میں نے اپنے خاندان کے افراد کا نقصان کیا شہباز شریف کا مقالمہ شہباز شریف دیگر ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت 29 ستمبر تک ملتبی شہباز شریف کو جب عدالت نے بلایا پیش ہوئے شہزاد اکبر کے بیانے کیس کو سیاسی بنا دیا ہے اتاولہ تارڑ کی گفتت وزیرہ الاسمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس شروع کابینہ کے پینتیسوے اجلاس میں اٹھائیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا وزراء مشیران معاونین خصوصی چیف سیکیٹری شریف میٹرک کے نتائج کا کابینہ کی منظورے کے بعد اعلان کیا جائے گا ریزلٹ کا اعلان کرنے کے لیے کابینہ کمیٹی سے منظوری نہ لی جا سکی بیروکریسی میں عدالتی حکمات کے خلاف ورزی کے ریکارڈ چیف سیکیٹری کو ایک ہی روز نو توہین عدالتوں کی درخواستوں پر نوٹس جاری ہائی کورٹ نے جواد رفیق ملک سے نو درخواستوں پر جواب طلب کر لیا دوسری جانت چیف سیکیٹری سمیت پچیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں بیروکریٹس کے عدالتوں میں غیر مشروط مافیاں پھر بھی نافرمانیاں عدالتی پیسو پر بروقت عمل درامت نہ ہونے پر وکلا اور سائلین پریشان میکمہ خزانہ میں افسران کا دیر سے آنا معمول بن گیا افسران کی دفتر میں عدم موجودگی میں بھی اے سی ٹی وی چلتے رہے ایڈیشنل سیکیٹری بلال حاشم کمرے میں موجود نہیں تھے مگر اے سی چالو رہا لیبری سیکیٹری سارا حیات بھی موجود نہیں تھی اے سی چلتا رہا ایڈیشنل سیکیٹری نادیہ ساکیب سائمہ اہت نومان یوسف توفیق دلشاہت کے اے سی بھی چلتے رہے سوشل میڈیا پر وائرل رشوت فور سیکیٹری کی ویڈیو کا معاملہ ڈی جی انٹی کرپشن نے واقعے کا نوٹس لے لیا ڈیریکٹر لہوریجن اے کو انکواری کا حکم چونیا کی یوسی نرمل کے سیکیٹری نے دستویزات کے جراب پر پانچ ہزار روپے رشوت وصول کی کورونا سے کاروباری حضرات کو ہونے والے نقصانات پر حکومت کانیا فیصلہ ریسٹران ٹرائیول ایجنٹس کی لائسنس کی تجدید میں مافی دی جائے گی ٹور اپریٹرز کی سالانہ لائسنس کی تجدید میں بھی مافی دی جائے گی میکمہ سیہات کی جانب سے ایوان وزیراعالہ کو سمری ارسال کر دی گئے ممتاز بیورکریٹ جی ایم سکندر کی آج سالگیرہ دوستہ باب رشتہ داروں کی جانب سے جی ایم سکندر کو مبارک بات نیک وائشات کا اظہار جی ایم سکندر کی جانب سے مبارک بات دینے والوں کے لیے اظہاریں تشکر سوبے بھر کے ساتھ سا کے لیے خوشخبری پندرہ ستمبر سے سوبے بھر کے ساتھ سا کا کنوینس الاؤنس بحال کر دیا گیا تنفاہوں میں گزشتہ چھ ماہ سے کنوینس الاؤنس کی کٹوٹی کی جا رہی تھی کورونا کے باعث تیرہ ماہ سے سوبے بھر کے سکولز کو بند کر دیا گیا تھا سکولز کی وندش کے دورانہ ساتھ سا کا کنوینس الاؤنس بھی روک دیا گیا تھا گورنر ہاؤس میں شجرکاری مہم کی تقریب گورنر چودی محمد سرور نے پودا لگا کر مہم کا ارتطاہ کیا کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط ضروری ہے دنیا بھر میں ابھی بھی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں گورنر پنجاب کی گفتگو بولے زبردست طریقے سے کورونا کا مقابلہ کیا عوام احتیاط کا دامن نہ چھوڑ بی سی کی زیرے صدارت انصدارے دینگی مہم کے حوالے سے اجلاس اجلاس میں تمام الائیڈ محکموں کے افسران نے شرکت کی زلہ انتظامیہ کا ساتھ ہزار پانچ سو بیس انڈیوڈنگی لاروہ تلف کرنے کا دعویٰ چھے سو تین آوڈیوڈنگی لاروہ کو بھی تلف کرنے کا دعویٰ تین لاکھ بیاسی ہزار سات سو تیز گھروں کو چیک کیا گیا تمام اسیسٹنٹ کمیشنرز اور متعلقہ حکام کو سرولنس مزید تیز کرنے کی ہدایت پندرہ ستمبر سے ملک بھر کے تعلیمی دارے کھل جائیں گے سکول کھولنے کے لئے انتظامیہ کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں سکولز کو ڈس انفیکٹ کرنے کے ساتھ کارٹ کبار بھی تھکانے لگا دیا گیا سکول میں ٹیمپریچر گن ہینڈ سینٹائزیریز اور فیس ماس بھی خرید دیے گئے پنجاب ٹیکنیکل اینڈ بوکیشنل ٹریننگ اتھارٹی نے پندرہ ستمبر سے فنی تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان کر دیا پنجاب بھر میں ٹیپٹا کے زیر انتظام چلنے والے دارے مکمل ایس او پیس کے ساتھ کھولنے کا نوٹفیکیشن جاری فنی تعلیمی سال دوہزار انیس بیس کے کرونا وبا کی وجہ سے سلیبس کو چالیس بیسد کم کر دیا گیا ہے الڈی اے نے کمرشل فیس کی آدم ادائیگی پر اٹھارہ مارتیں سرب مہر کر دی کمرشل فیس کی آدم ادائیگی پر لاہور کلفی ویڈر سکول کو سرب مہر کر دیا پیزا نیکس محمود کیش ان کیری سمیت دیگر املاکوں سرب مہر کر دیا گیا اور دیمیسٹر کوکٹ سیزن کا آغاز ٹیمز کے کھلاڑیوں کی پہلی کوویڈ ٹیسٹنگ آج سے شروع ہوگی کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے کوویڈ ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوگا کھلاڑی کوچس پہلا کوویڈ ٹیسٹ اپنے لاکھوں میں کروائیں گے پہلا ٹیسٹ منتی آنے پر کھلاڑی مقررہ تاریخوں پر اپنی دھیم کے کیمپ چوائن کریں گے